نمشکار میں ہوں وسیر مکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی وی انڈیا نیوز پر جیسے جیسے لوگ سبا چناؤں دوہزار و نیس قریب آ رہا ہے ویسے ویسے ایک سے بڑھ کر ایک دلچسپ قصے بھی سامنے آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ملائم سنگیادو اپنے پتر اکھلیش کے کچھدار ہیں جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا یہ بات ملائم سنگیادو نے نامانکن کے دوران داخل اپنے حلپ نامے میں سوکار کی ہے ریکارڈ کے انسار انہوں نے اکھلیش سے دو کروڑ تیرہ لاکھ ہسی ہزار روپے کرج بھی لیا ہے مکان دکان بھون آدھی سے جڑی ملائم کے پاس ایک کروڑ چھتیس لاکھ پہنسٹھ ہزار آٹھ سو تریپن روپے تتھا ان کی پتنی سادھنا یادو کے پاس دو کروڑ ستانوی لاکھ پہنسٹھ ہزار ساتھ سو بیالیس روپے کی چل سمپتی ہے شپت پتر میں ملائم کے پاس سولہ کروڑ بامن لاکھ چھوالیس ہزار تین سو روپے کی چل اور اچل سمپتی دکھائی گئی ہے وہیں ان کی پتنی سادھنا یادو کے پاس پانچ کروڑ چھ لاکھ چھیاسی ہزار آٹھ سو بیالیس روپے کی سمپتی کا خلاصہ کیا گیا ہے ملائم سنگھ یادو کے دوارہ داکھل کی گئے شپت پتر میں ویتی اور ورس دو جہ سترہ اٹھارہ میں 22 لاکھ دو ہزار چھ سو پندرہ روپے کی کل آئے درشائی گئی ہے نیکی بھی آئے پچیس لاکھ اکسٹھ ہزار اکسٹھ ہزار ستہ روپے بتائی گئی ہے نامانگر پتر کے دوران اس بات کا خلاصہ ہوا ہے کہ ملائم کے پاس سولہ لاکھ سترہ ہزار دو ست چھ سٹھ روپے نگدی ہے وہاں ان کی پتنی ساتھنا یادو کے پاس مہش پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے نگد ہیں ڈاوا کی بینک کا پڑھو دا میں ملائم کے تین کھاتے ہیں ایک کھاتا اسٹیٹ بینک ڈلی اور لکھناؤں میں بھی ہے ملائم پالیسی دھارک بھی ہے ملائم کی پتنی کے پاس سترہ لاکھ سولہ ہزار سات سو سترہ روپے کا ایک کوئری ٹویٹا کار بھی ہے حالانکہ ملائم کے پاس کار نہیں ہے ملائم کی پتنی کو گہنوں کا بڑا شوق ہے ان کے پاس سات کلو پانچ سو گرام سونے کے لگ بھگ دو کروڑ ایک تالیس لاکھ باون ہزار تین سو پیسٹ روپے کے آبھوشن ہے ملائم کے پاس ستیس لاکھ ہزار روپے کی کرشی بھومی تتھا اٹھالیس لاکھ چانبے ہزار روپے کے نائک پورا کرحل تتھا مچہرہ ملائم سنگیادوں نے شپت پتر میں اپنے اوپر درج مقدموں کا بیورہ بھی دیا ہے شپت پتر میں آئی پی ایس امیتاب تھاکور دورہ لکھنو کے حاجرت گنج تھانے میں درج کرائے گے مقدمے کا جکری کیا گیا ہے امیتاب تھاکور نے چوبیس ستمبر دوہزار پندرہ کو ملائم کے خلاف یہ مقدمہ درج کرائے تھا یہ ماملہ مک کے نائک مجسٹریٹ نیالے لکھنو میں وچارہ دین چل رہا ہے اس مقدمے میں آئی پی ایس امیتاب تھاکور نے آروپ لگایا تھا کہ ملائم نے پھون پر انہیں دھمکی دی تھی اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہی گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفکیشن پہنچتے رہے